میرے پیارے دوستو ساتھیوں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے جی ہاں دوستو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ صحاب بھائی پنجاب کے اندر امرت سرجلے کا ایک گاؤں ہے شاکھا پنڈ یہاں کے اسکول میں رکے ہوئے تھے دوستو آج انہیں اس سفر میں ایک سو بیس دن کا وقت ہو چلا ہے اور وہ اب پاکستان اور بھارت کے لاشٹ سیما پر کھڑے ہوئے ہیں دوستو بھارت کے آخری چھوڑ پر وہ کھڑے ہوئے ہیں یعنی باغہ بڑھر پہنچنے میں اب انہیں بہور لگ بھگ دس بارہ کلومیٹر کا سفر اور کرنا ہوگا دوستو اس سفر کو پار کرنے کے بعد وہ جلد ہی پاکستان پہنچ جائیں گے اور آج تاریخ ہو چکی ہے تیس ستمبر دوستو آج جمعہ کا دن ہے یعنی سکرووار کا اور آج جمعہ کے نماز میں آپ کو بتا دوں سیاد وہ اپنے ہی دیس بھارت کے اندر پڑھنے والے ہیں یعنی جمعہ کے نماز ادا وہ اس وقت یہیں پر کریں گے اور آج بھی انہوں نے اپنا سفر سرو نہیں کیا آج انہیں اپنے سفر پر چلے ہوئے تین چار دن کا وقت ہو چکا ہے دوستو تین چار دن سے انہوں نے کوئی بھی سفر نہیں کیا دوستو پچھلے جمعہ لوگوں دوارہ یہ کہا جا رہا تھا کہ صحاب بھائی اب جمعہ ادا کرنے کے بعد وہ اگلا جمعہ پاکستان کے اندر ادا کریں گے لیکن دوستو صحاب بھائی نے تین چار دن یہاں پر آرام کرنے کے بعد یہ جمعہ بھی اپنے ہدیس پاکستان کے اندر کریں گے دوستو لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس جمعہ کو ادا کرنے کے بعد صحاب بھائی اگلا جمعہ پاکستان کے اندر ادا کریں گے دوستو اس وقت کی لائی بلکیسن ان کی یہی ہے یہ اپنے بھارت دیس کے اندر پنجاب کے جلے امرسل کا ایک گاؤں ہیں ساخہ پنڈ یہاں کا ایک اسکول ہے اس کا نام آفیا کرس اسکول ہے دوستو وہاں پر یہ اس وقت رکے ہوئے ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہیں پر آج نماز عدا کریں گے دوستو اور ابھی یہ پکہ کہا نہیں جا سکتا کہ سیاہ بھائی آج اپنا سفر جاری کریں گے یا نہیں کیونکہ دوستو ان کے من میں جب ہوتا ہے وہ اپنے سفر پر نکل پڑتے ہیں دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک کر دیجئے اور سیاہ بھائی سے جڑی ہر نئی اپڈیٹ جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے